السلام علیکم ناظرین ایک مرد باپر ایک بہت ہی ضروری لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور ایک لینیکل ورکس کی ٹریننگ کے حوالے سے بہت زیادہ ریکویسٹیں محصول ہوئی ہیں جن کی وجہ سے میں نے مزید لیکچرز بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور میری کوشش ہوگی کہ ایک لینیکل ورکس کے تمام تر جو ضروری چیزیں ہیں جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے سکانے کی ضرورت ہے وہ میں ان کے اوپر لیکچر بنائے کے کوشش کروں گا آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انکمپلیٹ انکاؤنٹرز ریپورٹ جو بھی ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ جو بھی کلیمز جو ہے وہ بلرز کیلئے ریڈی کرتا ہے تو ان کے پراغرس نوٹس وہ جب کمپلیٹ کرتا ہے ان کے اوپر جتنا بھی ورک آؤٹ ہوتا ہے وہ جب کمپلیٹ کرتا ہے تو اس کو لاک کر دیتا ہے وہ پراغرس نوٹس وہ لاک ہو جاتا ہے تو پھر اس سے وہ لاک والا جو الیدہ ایک فولڈر ہوتا ہے ایک مینی ہوتا ہے جس سے ان کے تمام تر ریپورٹ جو ہے وہ نکل سکتی ہے اور اس کے اوپر بلرز کام کر لیتا ہے کیونکہ وہ ہر طریقے سے کمپلیٹ ہوتا ہے اور بلر جو ہے پراغرس نوٹس دیکھ کے وہ بل جو ہے وہ کلیم کر سکتا ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے اور بیزی ہونے کی وجہ سے ان کے پراغرس نوٹس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتے ان کے کافی کلیم جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو پچھلے دو تین منٹس کے جو کے لیٹ سپوز اگر کوئی ایسا منٹ ہے جن کی بلنگ رہتی ہے اور وہ لیٹ فائل کی طرف جا رہا ہو تو وہ ریپورٹ ہم نکالتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ کے کلیمز ہیں جو کہ آپ نے ان کے پراغرس نوٹس کمپلیٹ نہیں کیے اگر آپ ان کو جلدہ جلد کمپلیٹ نہیں کریں گے تو وہ کلیمز جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جائیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ان کے نوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے خوشش کرتا ہے اور ایسا انہیس پاسیبل جیسے ان پر ورک کرتا ہے تو بلر جو ہے ان کے کلیمز جو ہے وہ کر دیتا ہے تو آئیے ناظرین ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف کہ ہم یہ پروسس جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کیسے کرتے ہیں اور کہاں سے ریپورٹ نکلتی ہے سب سے پہلے ناظرین یہ لوگن ونڈو ہوتے جیسے آپ ایک کلیمز پر کلک کرتے ہیں اس کو پاسپرڈ اور آئی ڈی دے دیتے ہیں تو یہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے اب ہم کیا کریں گے جیسے یہ ونڈو اوپن ہوتی ہے آپ کے سامنے یہ سارا پروسس نظر آ رہا ہوتا ہے آپ نیچے جو ہے وہ بلنگ کا اوپشن نظر آ رہا ہے اس پر جیسے کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو انسان نما ایک کارٹون ہے اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے اس کا نام ہے انکاؤنٹرز جیسے آپ انکاؤنٹرز پر کلک کریں گے انکاؤنٹرز وہ انکاؤنٹرز ان کو کہتے ہیں جو جن کے کلیمز نہیں بنے ہوتے ان میں ڈاکٹر کے پراغرس نوٹس مطلب وہ ابھی سسٹم میں آپ نے ان کے کلیمز نہیں کریئیٹ کیے ہوتے وزٹس لازمی ہوتے ہیں ان کے پراؤنٹرز نوٹس پر کام کرنا ہوتے ہیں وہ تمام تر جو جو اپوائنٹڈ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو سرویسز پروائیٹ کی ہوتی ہے جن کو نہیں دی ہوتی تو وہ تمام تر ریکارٹ جو ہے وہ انکاؤنٹرز میں شو ہو رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہم نے اس کے اوپر کلک کیا انکاؤنٹر پر تو ہمارے سامنے انکاؤنٹر کے ایک ونڈو اوپن ہوئی اور ونڈو اوپن ہونے کے ساتھ جو ایرو کے سائن سے بھی میں نے ہائلائٹ کیا ہے آپ کو سکھانے کے لیے سب سے پہلے سرویس ڈیٹ نظر آ رہا ہے ناظرین اس میں کیا ہے اس میں ہم رینج دیتے ہیں کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ کو ریپورٹ چاہیے کلیمز انکاؤنٹرز چاہیے آپ کو وہ کون سے کلیم ہے جو نہیں بنے اور ان کے پراؤگرس نوٹ جو ہے وہ اگر کمپلیٹ ہے وہ بھی نکال سکتے ہیں لیکن اب ہم انکمپلیٹ پراؤگرس نوٹ انکمپلیٹ ریپورٹ تو ہم کیا کریں گے جو یلو ہائلائٹڈ ہے اس میں جو میں نے ہائلائٹ کی ہے اس کا نام ہے پراؤگرس نوٹ انکمپلیٹ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے اور ساتھ سرویس ڈیٹ رینج دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نیچے شور ہے نمبر اپ ڈیز وہ ترٹی ڈیز نظر آ رہے ہیں جیسے ہم یہ ایریا سیلیکٹ کریں گے کرائیٹیریا سیلیکٹ کریں گے لک اپ کا آپ لک اپ پہ کلک کریں یا ایف فائف جو ہے اس کی شورٹ کٹ کی ہے اگر آپ ایف فائف پریس کریں گے تو آپ کو یہ نیچے ڈیٹیلز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی جتنے بھی پیشنٹ ہوں گے اس منتھ میں اور جن کے نوٹس انکمپلیٹ ہوں گے وہ تمام تر ریکرڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہونا شروع ہو جائے گا آپ دیکھیں اگر آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں سرویس ڈیٹ ہے جس میں فائف ترٹین فائف ففٹین سیونٹین نائنٹین اور نیچے کئی سارے پیشنٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ پروائیڈر کا نام ہوگا یہاں پہ ہپ آئی وائیلیشنز کی وجہ سے میں نے ویسے ہی یہاں پہ ایک جنرل سا نام لکھا ہوا ہے ریسورس میں نے جنرل سا نام لکھا ہوا ہے کس ریسورس سے جو ہے وہ یہ ڈاکٹر کا نام ہی یوزولی ہوتا ہے تو جو مین پریکٹس جو گروپ ہوتا ہے اس کا یہاں پہ نام نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ پیشنٹ کا نام ہوتا ہے تو پیشنٹ کے بھی ہپ آئی وائیلیشن کی وجہ سے میں نے یہاں پہ کچھ اپنی طرف سے ایک نام منشن کی ہیں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کیلئے اس کے ساتھ ایک کولم ہے اس میں انشورنسز ہے انشورنسز ہے اس میں ایمپائر بی سی بی ایس ہے ہل فاسٹ ہے ملٹیپل انشورنس جو جو ہے کس انشورنسز کے پیشنٹ کے نوٹس انکمپلیٹ ہے آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ ہر انشورنسز کے ٹائمیل فائلنگ ایک لیمٹیشن ہوتی ہے ان کے ڈیز جو ہے وہ مقرر ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کس انشورنسز کے آپ جو ہے وہ پراغرس نوٹس جلدی کمپلیٹ آپ کو کرنے چاہیے تو آپ ڈاکٹر کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ انشورنسز ہے کائنڈلی ان کے نوٹس جلدی کمپلیٹ کر کے اس کو لاغ کریں تاکہ ان کے ہم کلیمز کریٹ کریں اور جلدی انشورنسز کو سممیٹ کر دیں تاکہ وہ ٹائملی پروسس ہو ادر وائز جب ہم بعد میں کریں گے تو کلیمز لیٹ سمیشن ان کی ہوگی اور لیٹ سمیشنز کا ایفیکٹ ہوگا کلیمز لیٹ فائل ڈینائلز کا اچھا اس کے علاوہ جب جیسے ہم نے لوک اپ پہ کلک کیا تو ہمارے پاس جتنی بھی یہ لسٹ نظر آ رہی ہے ان کو ہم اگر اس میں نوٹ پیڈ میں ہم کنورٹ کریں گے آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہا ہے نیچے کاپی کا اپشن آ رہا ہے یا ایفٹو شورٹ کٹ کی ہے یہاں پہ ملٹیپل اپشن ہے اگر آپ کسی بھی پیشنٹ کے پروگرس نوٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو میں نے یلو ہائلائٹ کیا ہے یا آپ ایفٹری پریس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ انہی کے کلیمز کریٹ کریں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ اپشن نظر آ رہا ہے کلیمز آئی پی سیلیکٹڈ یا ایف سکس ایف سکس یہ شورٹ کٹ کی ہے ناظرین اس کو جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے یہ جتنی بھی لسٹ نظر آ رہی ہوگی وہ جو ہے وہ کلیمز میں چلے جائیں گے پنڈنگ سٹیٹس میں ان کے چلے جائیں گے جب ہم کلیمز کریٹ کریں گے تو وہاں پہ سارے پیشنٹ نظر آ رہے ہوں گے کریٹ کرکہ insurance کو submit کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے progress notes جو ہے وہ complete نہیں ہیں تو اس پر HIPAA violations اور standard guidelines of CMS there should be proper notes progress notes that should be documented whatever we entered in the claim تو ہم copy کریں گے اور اس copy کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ note paid report جو ہے اس کی یہ نظر آ رہی ہوگی جس کو ہم کاپی کر کے ہم ایکزل میں پیسٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ ان کی ریپورٹ نکال کے ڈاکٹر کے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں اور جب ڈاکٹر کو شیئر کر سکتے ہیں تو اس میں ہم پائیوٹ ٹیبل لگا کے ان کے ساتھ شیئر کریں گے کہ یہ یہ انشورنسز ہے جن کی ٹائم لیمٹس جو ہے فائلنگ لیمٹس کام رہ گئی ہے تو کائنڈلی آپ ان انشورنسز کی جو ہے وہ نوٹس جلدی کمپلیٹ کریں تو تب ہی آپ کا جو کلیم فائل ہوں گے جلدی اور جن کی ٹائم فائلنگ لیمٹس کام ہے تو آپ اس کو جو ہے اس کے سامنے ریمارکس لکھ سکتے ہیں کہ ان کے آپ بعد میں کیجئے گا ان کے آپ پریورٹی پہ کر لیجئے گا ناظرین یہی پروسس جو یہ میتھوڈالوجی جو میں نے یوز کی ہے آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ آپ ان کمپلیٹ انکاؤنٹر جو ہے وہ کیسے پول آؤٹ کر سکتے ہیں تو ضرور جو ہے وہ اگر آپ کو لکچر کا سمجھ آیا ہوگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے قیمتی فیڈ بیک جو ہے نیچے ضرور دیجئے گا تاکہ آپ ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم مزید ویڈیوز آپ کے لیے بنائیں اور آپ لوگ جو ہے وہ مزید معلومات حاصل کر سکیں کیونکہ جو بھی نولج سپریڈنگ ہے نولج پہ لانا ساتھ کے جاریہ ہے تو کمنٹس بھی کیجئے گا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائے پھیجئے